ذو الحجہ کا یہ مہینہ ایسا بابرکت والا مہینہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یوم عرفہ یعنی نو ذو الحجہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس دن سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مٹا دیتا ہے یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے تو کوشش کریں کہ ہم نو ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کا بھی روزہ رکھیں اور اس سے ایک دل قبل یعنی آٹھ ذو الحجہ کے دن کا روزہ رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی بے شمار فضیلت اور بابرکت سے نوازے گا